السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی کا سوال بلکہ کئی ہمارے ساتھیوں کا یہ مسلسل سوال آتا ہے کہ حضرت دیہات میں جمعہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر دیہات میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے تو کیا ان کی جمعہ کی نماز مانی جائے گی یا نہیں اور زہر کی نماز ان کے ذمہ سے ساقت ہوگی یا نہیں ہوگی انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم اس کی وضاحت کریں گے وزارش ہے اسے سمجھیں اچھی طریقے سے اور اس مسئلے کو عام کرنے کی کوشش کریں یاد رکھ لیجئے کہ جمعہ کے لیے عید اور بقرہ عید کے لیے مصر یا فنائے مصر کا ہونا ضروری ہے نہیں آپ اسے عام اپنے لفظ میں سمجھ لیجئے کس شہر کا ہونا ضروری ہے ایسا شہر کی جہاں پر ضروریات کی ساری چیزیں ملتی ہوں اور عام طور پر شہر میں ان ساری چیزوں کا احتمام رہتا ہے رہی بات دیہات کی تو دیہات میں جمعہ فرض نہیں ہے شہر میں جمعہ فرض ہے دیہات میں جمعہ فرض نہیں ہے اگر کہیں پر نئی مسجد وغیرہ بن رہی ہے اور تو وہاں پر اس چیز کا احتمام کرنا چاہیے کہ جب وہاں پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے تو جمعہ کو قائم بھی نہ کیا جائے اگر کہیں نئی مسجد بن رہی ہے اور وہاں جمعہ فرض نہیں ہے گاؤں میں ظاہر سے بات ہے تو اسے قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ہر دن کی طرح جمعہ کے دن بھی ظہر کی نماز ادا کریں اور اگر کہیں پر مسئلہ ایسا ہے کہ پہلے سے جمعہ قائم تھا لوگ مسائل نہیں جانتے تھے اور جمعہ قائم ہی تھا تو اب ایسے صورت میں کیا کریں تو اس کے حوالے سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آلہ حضرت علیہ الرحمت و رضوان فتح و رضویہ میں لکھتے ہیں کہ اگر ایسا مسئلہ ہے کہ جمعہ قائم تھا تو اسے بند نہ کیا جائے اس کو جاری رکھا جائے تاکہ لوگ اسی کے بہانے کم از کم کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہفتے بھر مسجد کا مو نہیں دیکھتے اسی بہانے مسجد میں آ جاتے ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں تو بہرحال اگر قائم ہے تو منع نہیں کرنا چاہیے فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے یہ سارے مسائل ہوتے ہیں تو دو رکعت جو جمعہ کی نماز آپ پڑھیں گے اس دن گاؤں میں تو آپ کی وہ دو رکعت جمعہ کی نماز اس کا آپ کو نفل کا سواب ملے گا اور اس دن زہر کی نماز آپ کے ذمہ سے ہرگز ہرگز ساقیت نہیں ہوگی بلکہ آپ کو اس دن جمعہ کی دو رکعت ادا کرنے کے بعد آپ کو زہر کی نماز پڑھنی پڑے گی الحمدللہ ہمارے گاؤں میں سبح الحمدللہ ہمارے بچبن سے ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے تو ہم سمجھے نہیں تھی یہ کیا ہے دو دو مرتبہ جماعت ہوتی ہے لیکن اب ہمیں سمجھ میں آتا ہے جب ہم نے پڑھا اور سمجھا ساری چیزیں ہمارے یہ ہوتا ہے کہ چونکہ پہلے سے چلا آیا تھا لوگ جانتے نہیں تھے مسائل اور بعد میں جب علمی لوگ پہنچے اس مسائل بتائے تو الحمدللہ اس پر عمل بھی ہے ہمارے بچبن سے ہم نے دیکھا ہے کہ جمعہ کے دن جو ہے دو رکعت جمعہ کی نماز ہم پڑھتے ہیں کیونکہ اس کو بند کرنا تھوڑا مشکل ہے اور فتنے کا اندیشہ ہے تو اس لئے جمعہ کی نماز ہم پڑھتے ہیں اور جو لوگ پڑھتے ہیں اس طرح انہیں نفل کا سواب ملتا ہے اس کے بعد میں فوراں ہی زہر کے لئے اقامت ہوتی ہیں اور چار رکعت زہر کی نماز ہم اسی وقت امام کی پیچھے فرض ادا کرتے ہیں تو اگر دیہات میں جمعہ نہیں قائم ہے تو قائم بھی نہیں کرنا چاہئے اور روز کی طرح جمعہ کی دن بھی زہر پڑھنا چاہئے اور اگر کہیں قائم ہے تو اسے بند نہ کریں فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے اور جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد چار رکعت فرض نماز آپ اس دن اسی وقت جماعت کے ساتھ ادا کر لیں نیت جو کریں گے آپ اس دن زہر کی ہی نیت کریں گے نیت کے میں نے چار رکعت نماز زہر فرض کی پیچھے اس امام کے واسطے اللہ تعالیٰ کے ممیرہ طرف کعبہ شریف کے اللہ امار اچھا ایک چیز اور دیان میں رکھیں کہ جو دو رکعت جمعہ سے پہلے جو چار رکعت سنت پڑھتے ہیں گاؤں والے اس میں جمعہ کی نیت نہیں کریں گے بلکہ زہر کی ہی نیت کریں گے چار رکعت سنت میں زہر کی ہی نیت کریں گے چار رکعت فرض میں زہر کی نیت کریں گے پھر دو سنت میں زہر کی نیت پھر دو نفل میں زہر کی نیت اور یہ جو جمعہ ہے تو اس میں بہرحال جمعہ کی نیت کریں گے لیکن نفل کا ثواب ہی انہیں ملے گا اور جو ہے اسے ادا کرنے کے بعد ان پر زہر کی نماز ادا کرنا یہ ضروری ہوگا تو اس مسئلے کو سمجھنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے میں آپ تمامی ازراز سے گزارش کروں گا کہ کلپ کو ضرور شیئر کریں تاکہ جن لوگوں کو اس قسم کے مسائل معلوم نہیں ہیں وہ اس قسم کے مسائل کو سیکھیں اور اپنی نمازوں کو خراب ہونے سے بچا سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ